اپنا اہل حکومت ہے یو ٹرن وزیراعظم جو کہ خود اپنی فارملی پولیسی کو اناؤنس کرتے ہیں کہ میں یو ٹرن پولیسیز اور یو ٹرن وعدے اور یو ٹرن علانات کرتا ہوں اور اس کے اوپر یو ٹرن لینا کوئی بھی غلطی نہیں ہے اور سو دن مکمل ہونے جا رہے ہیں لیکن وہ سو دن اس لیے irrelevant ہو جاتے ہیں اور اس سو دن کے اندر جتنے وعدے کیے تھے وہ اس لیے irrelevant ہو جاتے ہیں کہ وزیراعظم نے سو دن مکمل ہونے کے بعد ایک سرکاری سٹیٹمنٹ دینی ہے کہ میں نے ان تمام وعدوں کے اوپر یو ٹرن لے لیا ہے اور ویسے بھی بائی ڈیزائن سو دن کے اندر جس طرح کا محول چور چور کے نعرے اور اسی طرح دوسروں کی پگڑیاں اچھالا جس کے اندر مہارت رکھتی ہے موجودہ حکومت کیونکہ پانچ سال کنٹینر کے اوپر چڑھ کر نہ کسی پولیس والے کی عزت محفوظ تھی نہ اس وقت کے وزیراعظم کی عزت محفوظ تھی نہ ان لوگوں کی عزت محفوظ تھی جو اپنی جوٹیز کر رہے تھے ہر انسان کی پگڑی اچھالنے کی مہارت موجودہ حکومت اور وزیراعظم صاحب خود رکھتے ہیں اور اب جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ چور چور کا نعرہ لگا کر یہ پکے چوروں کی نشانی ہوتی ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ پیچھے سے واردار ڈالتے ہیں جو بڑا ڈاکو ہوتا ہے جو بڑا چور ہوتا ہے وہ خود تو چور چور کا نعرہ لگاتا ہے چور مچائے شور کا اور پیچھے سے ڈاکا ڈالتا ہے اب علیمہ باجی عمران صاحب کی بہن جن کی بے نامی جائداد نکلی یہ کیا بات ہے کہ کون یہ جو جائداد ہے یہ کدھر سے بنی پاکستان سے پیسہ باہر کیسے گیا وہ کیا ذرائع آمدن تھی جس سے یہ پروپٹی خریدی گئی اور علیمہ باجی جو ہیں وہ شوکت خانم کے بورٹ پہ ہیں اپنے جو فائنینشل مسائل ہیں ان کا جواب وزیر آزم پاکستان نہیں دے سکے اور جو زکاة کے پیسے ہیں جس میں ایک ایک پاکستانی کانٹریبیوٹ کرتا ہے اور پھر نمل یونیورسٹی کے جو فائنینسز ہیں اس میں خرک برد کی نشان دہی کی گئی ہے وہ یہ کون سے ذرائع آمدن تھی اور اس پروپٹی کی مالیت کیا تھی اس پروپٹی کی مالیت کیا ہے جس کے اوپر کتنا فائن دیا گیا ہے